الحمدللہ رب العالمین والسلام علیاء حمدلللہ محمد هو وعلاو عالم حمد کما سليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سانو تیری اگ پناوا دیئے لوڑ مالکان سانو تیری اگ پناوا دیئے لوڑ مالکان ملی بیٹھائی شیطان نار لوڑ مالکان ایدہ شور کام کر دیو اللہ پاک جزائے خیرتہ فرمائے پہ جڑے بیٹھے اور توجہ کرو اللہ پاک تنہوں جزائے خیرتہ فرمائے اربیدہ مقولہ لا تنظر الہ من قال ونظر الہ ما قال او جے پھسے کی ویکھنا جنہاں گالک کر رہے ہیں بلکہ ویکھو گالکیڑی کر رہے ہیں اللہ پاک پوساں تمام دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے دور کرے تو انہوں سارے انہوں شیطان تو بچن دی ضرورت ہے یہ کوئی نہ سارے شیطان تو بچنا چاہتے ہیں یہ کوئی نہ اللہ تعالی تو انہوں شیطان تو بچائے سنو تیری اپنا ودی لوڑ مالکان ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکان سنو پال نائے تو خیوے جائے تیرا دار چھڑ کے تیرے بوہے بچ پیٹھا میں لکیرہ گڑ کے دیوہ اکھی آمدہ دیوہ اکھی آمدہ پانی میں نچود مالکان ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکان جملہ بڑا پیارت محبت والا جس بمددہ کی دا جملے دے مطابق ہوئے گا وہ سبحان اللہ کہے گا پہلے درہ جملہ سنتے جائے جائے سادہ خالی کے تیمال کے تُو عرش والیا سادہ خالی کے تیمال کے تُو عرش والیا سادہ داتا تیراز ہے کے تُو عرش والیا سادہ جوڑیا تُو ہکے ہکے جوڑ مالکان ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکان جیڑا جملہ ہور پڑاں گا جیڑا جملہ ماشاء لمیہ سلیم سواف گوجرا حضرات غور کرے جیڑا جملہ پڑاں گا جیڑا بندائیں چیز جائے گا آمین کہے گا ساڑی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ آکا کرے آمین کہو ایمی آمین میں انہوں نہیں لگتا تو سی جنت پان جاؤ گے مبارا میں جملہ پڑنا کہ ساڑی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ آکا کر دے تیرے خزان اچھ کیڑی کوئی ٹھوڑ مالکا ملی بہت آئے شیطان ار موڑ مالکا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک دا ساڑی تے بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک نے ساڑو انسان بنایا ہے اللہ پاک دا پھر ساڑی تے بہت بڑا احسان ہے انسان بنانتو باگ اللہ پاک نے ساڑو مسلمان بنایا ہے یияхودی بنا چھڑے ہیں کہیانو اللہ پاک نے عیسائی بنا چھڑے ہیں کہیانو اللہ پاک نے مجوسلی بنا چھڑے ہیں کہیانو اللہ نے ہندو بنا چھڑے ہیں کہیانو اللہ پاک نے سرکھ بنا چھڑے ہیں اوہblick پیارے بھائیو تے دوستوں کتنا وڈا ساٹھے تے اللہ دا احسان ہے سانو اس نے بنایا مسلمان ہے اور پیارے بھائیو اللہ دا کتنا احسان ہے کمبہ کاجہ تو مسروفیات لو اللہ پاک نے ترک کر کے مسجد اندر آن دی تو فیق دیتی ہے جتنا ٹائم ہے او دے حساب دینا لگا لکر آگا اور توجہ کرو میرے پیارے بھائیو اور میرے سونے سونے مکڑے والے چہرے والے بھائیو گار کرے آجے ڈاکٹر صاحب کو مچھیا اور ڈاکٹر صاحب میں نے اے دس اس ملک کے پاکستان اندر سب تو زیادہ کیڑی دوائی ویک دیئے کیڑا کیپسول ویک دا کیڑی جناب گولی ویک دیئے ڈاکٹر کیا لگیا مولوی جی سب تو زیادہ جڑی دوائی پاکستان جو ویک دیئے اوہ بلین پریشر دی دوائی بلین پریشر دی دوائی وجہ کی ہے اس کے اسی غصہ کر 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 کے ساڑنو بلین پریشر لگ گئے کسے دا اتھانو چڑ گئے کسے دا تھلے نو لے گئے پیارے بھائیو آؤ مختصر تیم اندر ایک پگام دینا چاہنا غصہ نہ کریا کرو بلکہ معاف کریا کرو غصہ نہ کریا کرو بلکہ کی کریا کرو انہی گل یاد نہ ہوئی تم اڑا حافظے دا علاج ہے کہ غصہ نہ کریا کرو بلکہ بولنے نہیں سارے غصہ نہ کریا کرو بلکہ محاف کریا کرو تو سیکھاؤ گے محاف کر آگے کی ملے گا آؤ میں توڑے سامنے قرآن مجیدی آیت پڑھا سورہ آل عمران چوتہ سفارہ اللہ پاک فرمانے نے محافظہ toھی estrie پڑھا نے اللہ پاک căڑھا موسیقی 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 حدیثہ یاد کر لیں دے ہو حضرت ملنا کریں گو مدیس میں لطیق سا بیان کرو تسی بیان سن دے ہو بڑے خوش ہوں دے ہو حدیثہ یاد کر لیں دے ہو کوئی بٹا عالم بیان کرے اندہ بیان سن کے راضی ہو جم دے ہو آئے ہو میرے پیارے بھائیو دے دوستو اس بیان دے کیا کرنے اللہ دے نبی حدیثہ بیان کر دے ہو نگے نبی دے یار سن دے ہو آئے آئے نبی پاک دے یار بیٹھے نے اللہ دے نبی یار دنوں میرے دوستو آئے میرے سیابیوں میں نوئے دس سو تو ہنڈے بھی چو سابتو دلیر بندہ کیڑا ہے تو ہنڈے نزدیک بہاتر بندہ کیڑا ہے اللہ اکبر اے حدیث چھوٹی نعرہ تکویر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث مناظر اسلام سید سبتہ شاہ صاحب نقوی عالم اسلام کی علیم شخصیت مناظر اسلام سید سبتہ شاہ صاحب نقوی جیوے جیوے نقوی جیوے 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 مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ پاکر سلامت رکھے شاہ صاحب نقوی عمر دے ہوئے اوہ میرے پیارے بھائیو دے دوستو اپنی گال میں مختصر کرنا جاوا حدیث سیل بخاری اندر موجود ہے اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آ اوہ میرے سیاہ پیو مائنو اے دسو تواڑے اندر پہاتر بندہ کھیڑا ہے دلیر بندہ کھیڑا ہے تاک دوار بندہ کھیڑا ہے اللہ دے پیارے نبی کریم نبی جی اوہ پہاتر بندہ ہے دلیر بندہ ہے جڑا مقابلے دے اندر مدددے مقابلوں پجھا دے اندر مددے مقابلوں گرہ دے اندر اللہ دے نبی آم دے اوہ میرے یاروں اوہ پہادر بندہ نہیں ہے لئیسا شدید و بس فراتی ہے انما شدید اللہ یا ملک نفسہ ہو اندل غضب اوہ پہادر بندہ ہے تیرا غصے دے اندر کنٹرول کر لیں گا غصے دے وقت اپنے آپ تے کابو پا لیں گا اوہ میرے پیارے بھائیوں تے دوستوں آخری حدیث سنو میں تو انہوں سلام کر دیا اکانے میرے ارتوانے پیارے نبی جناب محمد کہہ دے ہو میرے کو لوگ کیا پوچھے یا کسمت قیدہ نہ آئے میں کہا اللہ پاک نے ایک لاکھ چوی ہزار نبی اس دنیا تے بھیجے نے پھر اونا دی امتہ بنائیاں پھر پیارے نبی آئے اور اس وقت دنیا تے اٹھے یہودی بھی مجود نے عیسائی بھی مجود نے سیکھ بھی مجود نے کرانوی مجود نے کس مجدہ نہ آئے اللہ پاک نے ملک پاکستان دے اندر رہن دیا ہویا سانو سو نے نبی دا امتی بنا چھڑے آج جملے سوڑ کے گالم اکھائیے جسے مل گیا کملی والے کا دانا ان سے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا ایش و ایش شیرت کا کیا وہ کرے گا مدینے میں جیسے کو تکانا ملا ہے نماز پڑھی جاں آزان نے دیے جاں تو شاہ پہ روز سجدے پہ سجدے کیے جاں آزان و سلطہ پڑھ والے آزان نے اسی کی نماز اسی کی جسے کملی والے کا دام آخری جملہ پڑھاتے سلام کر دیا ایک مرتبہ ذرا مجمد ہم در بہار پیدا ہو جائے جناب محمد جسے مل گئی رب کے در کی گدائی اسے دولتے دو جہاں ہاتھ آئی میں قربان جاؤ سید توجہ کرے آجی آخری جملہ رہا گیا خدا دا نا جی انشاءاللہ بڑے بڑے بیان میں قربان جاؤ ستی کو عمر پڑ میں قربان جاؤ عثمان علی پڑ میں قربان جاؤ صحابہ نبی پڑ جنے کملی والے کا یرانہ ملا اور ستی کو عمر پڑ جنے کلی والے کا یار میں قربان جاؤ